لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آشورہ کے لیے یا پھر محرم الحرام کے لیے کوئی خاص عبادت کا کہیں کچھ ذکر نہیں ملتا سوائے اس کے کہ محرم کے آشورہ کے روزے کا ذکر ملتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود جو ہے وہ دس محرم کو روزہ رکھتے ہیں تو جب آپ نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں فیرون سے دس محرم کے دن نجات دی تو اس لیے ہم رکھتے ہیں تو حضور نے کہا کہ بھئی موسیٰ پہ ہمارا حق تم سے زیادہ ہے اس لیے آپ نے صحابہ اکرام کو کہا کہ بھئی ہم دو دن روزہ رکھیں گے نو دس یا دس کیارہ تاکہ یہود کی مشابہت بھی نہ ہو کہ ہم ان کے جیسے عمل کر رہے ہیں اور ہم زیادہ عبادت کیوں نہ کریں کیونکہ ہمارا حق موسیٰ علیہ السلام پہ زیادہ ہے تو ہم اللہ تعالی کی زیادہ شکر ادا کریں تو اس لیے یا تو نو دس کا یا دس کیارہ کا نو دس کا اوزل ہے دس کیارہ کی بنسبت بہرحال دو دن کا روزہ اور پھر اس کے علاوہ کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی ہاں بعض بزرگان دین نے محرم چونکہ ایک نیا سال ہے ادا کرے محرم جب شروع ہو اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کے بعد اللہ سے خیر و آفیت مانگے بعض علماء نے اس کے اندر کچھ اور ڈیٹیلز دال دی ہیں انہوں نے کہا کہ بھی نماز کا طریقہ استرک پڑھو کہ سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھو اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد دو رکعت نفل پڑھنے کے بعد دروت شریف پڑھو کسرت سے بہرحال یہ ایسی چیزیں ہیں جو علماء کرام نے تاکہ لوگ ذکر میں مصروف ہوں اللہ کے شکر میں مصروف ہوں اسی لئے جو ہے انہوں نے بعض اس طرح کی چیزیں اپنے مریدوں کو یا اپنے شاکردوں کو سکھائیں لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو سنت سے ثابت ہو یا صحابہ اکرام کا عمل ہو یا تابعین کا عمل ہو تو اس لئے یہ بزرگوں نے بعض ایسی چیزیں سکھائیں ہیں کہ اس کا کوئی ایسا نہیں کہ آپ نے خاص احتمام کرنا ہے یا اس کے کوئی خاص فضائل اس طرح بیان کیے گئے ہیں کوئی خاص خسم کی عبادات محرم میں آشورہ میں ہمارے پاس اس طرح کی کوئی چیزیں موجود نہیں ہیں یا کوئی خاص دعائیں ہیں ایسے بھی نہیں ہیں تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صرف آشورہ کے ان روزوں کا ہمیں پتا چلتا ہے اور بہت سارے لوگوں میں یہ غلط خیالی بھی آ جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آشورہ کا دن حضرت حسین کے وجہ سے مشہور ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت آشورہ کے دن ہوئی لیکن آشورہ کے دن کا خاص ہونا یہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے بہت قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہے اور پھر اس سے قبل دیگر انبیاء اکرام کی زندگی میں آشورہ کے دن کی اہمیت ہے تو بہرحال جو ہے ایک امپورٹن دن ہے وہ لوگ جو روزہ رکھ سکتے ہیں انہیں دو دن کا روزہ رکھنا چاہیے اس سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور جو نہیں رکھ سکتے کسی وجہ سے روزہ کیونکہ نوافل ہے نفلی روزہ ہے اللہ تعالی کی عبادت تو ہر وقت کرنی چاہیے ان دونوں میں خاص احتمام کریں کہ اللہ تعالی نے بطور نعمت اور رحمت موسیٰ علیہ السلام کو عذاب فرعون سے نجات دی علاوہ عزین جو ہے جو ہے اس کو تاکہ وہ لوگ جو روزہ رکھ رہے ہیں ان سے یک جہتی بھی ہو جائے آپ عبادت میں کسرت کریں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں موسیقی